اسلام علیکم میں ہوں نگت حیدر اور آج آپ کے لئے چکن تکہ کی ایسی ریسیپی بناؤں گی جو صرف پین میں بن جائے گی اسے ہمیں فرائی کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اوون کی ضرورت ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چکن تکہ کے لئے تین درمیانے سائز کے تھائی لیک پیس لیے ہیں اور ان کو کٹ لگا کر پانی میں تین چمچے صفیہ سرکہ ڈال کر دس منٹ کے لئے رکھ دیا پھر اس کے لئے میرینیشن تیار کرتے ہیں اس کے لئے 3 ٹیبل سپون شان چکن تکہ مسالہ حلدی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون پیسہ زیرہ چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پیسہ سوکہ دھنیا 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون پیسی کالی میٹ ان سر مسالہ جات کو آدھے کپ دہی میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اب اس میں 2 ٹی سپون کیچپ شامل کریں اور مکس کر لیں اور ساتھ ہی چلی سوس 1 ٹی سپون شامل کریں اب آپ اس میں 1 ٹی سپون اوریگینو شامل کریں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اوریگینو شامل کر لیں ورنہ اس کے بغیر بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اب ہم سرکے والے پانی سے چکن پیسیز کو خوش کر کے اس میں شامل کریں گے اور اچھی طرح مسالے میں ڈپ کر دیں گے اور اس کو کم از کم 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے فریج میں مارینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب پین میں 2 سے 3 ٹی سپون آئل ڈال کر گرم کرنے کے بعد اس میں چکن پیسیز کو مسالے سمیت اس میں ڈال دیں گے میڈیم ٹو لو آنچ یعنی دم والی آنچ سے تھوڑا زیادہ فلیم رکھیں گے اور پین کے ڈھکن پر ایلمونیم فائل لگا کر پین کو ڈھک دیں گے تاکہ اچھی طرح چکن پیسیز اپنے ہی پانی میں گل جائیں اور تمام مسالے جات بھی ایبزورپ کر لیں 8 سے 10 منٹ کے بعد ڈھکن ہٹا کر ان پیسیز کو احتیاط سے پلٹ دیں گے پھر دوبارہ ڈھک کر 8 سے 10 منٹ پکا لیں گے ڈھکن ہٹا لیں اور دیکھیں اب کیسے دہیں اور چکن کا پانی ایبزورپ ہو گیا ہے اب اس کو اسی مسالے سمیت ایک گریل میں اسی میں سے مسالہ اور آئل نکال کر درمیانی آنچ پر پہلے ایک طرف سے سیکھ لیں گے پھر پلٹ کر دوسری طرف سے بھی سیکھ لیں گے لیجئے ہمارے مزے دار ذائقے دار اور بہت ہی آسان طریقے سے چکن تکہ تیار ہے اس کو بنانے کے لیے صرف جو ٹائم لگتا ہے وہ پین میں پکانا ہے اس طرح سارا مسالہ چکن پیسیز میں رچ جاتا ہے اور یہ اندر تک گل بھی جاتا ہے پس آپ نے بھی اس طریقے کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے تو پھر آج ہی بنائیں کھائیں کھلائیں اور گھر کے سب افراد کے دل جیت لیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی